پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی اور بہنوں آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ وَيَجَعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجَعَلْ لَكُمْ نَحَارًا اور تمہیں خوب پیدر پہ مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہیں باغات دے گا اور تمہارے لیے نہر جاری کر دے گا اس آیت میں اللہ رب العالمین نے استغفار کے فوائد بتایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ لِكُمْ مِدْرَارًا ایک فائدہ کیا ہوگا اللہ تعالی آسمان سے موصلہ دھار بارش نازل فرمائے گا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ اور تمہیں خوب مال اللہ رب العالمین دے گا تمہیں اولادوں میں ترقی دے گا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اور تمہیں باغات اور تمہیں نہر اللہ رب العالمین عطا کریں گے وہ لوگ جو یہ شکایت کرتے ہیں نا ہمارے مال میں برکت نہیں ہوتی ہے خیر نہیں ہوتا ہے ہمارے مال میں ہمارا مال ہمارے لئے بس نہیں ہوتا استغفار کیجئے اگر مال چاہتے ہو قسرت سے اللہ سے استغفار کیجئے کیونکہ گناہ یہ رزق میں کمی کا ذریعہ ہے اور اولاد اگر کسی کو نہیں ہو رہی ہے کوئی ماباب پریشان ہے دردر کی ٹھکرے کار رہے ہیں مجھ جائیے استغفار کیجئے اللہ رب العالمین اولادیں عطا کریں گے اللہ تعالی باغات اور نہریں عطا کریں گے یہ اللہ کا وعدہ ہے اور ان اللہ لا يخلف المعاد اللہ تعالی وعدہ خلافی کبھی نہیں کرتا لہذا ہر وہ مسلمان جو پریشان حال ہے چاہے وہ مال کے لئے ہو چاہے وہ اولاد کے لئے ہو چاہے وہ کسی بھی معاملے میں ہو اگر وہ پریشان ہے اسے چاہیے کہ وہ قسرت سے استغفار کریں اللہ تعالی اسے اولاد دیں گے اللہ تعالی اسے مال دیں گے یہ استغفار کے فوائد ہے جو ایک مسلمان کو حاصل ہوں گے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے تاریخ اسلام تاریخ اسلام میں بات کر رہے ہیں ہم لوگ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اور ہم یہ بات کر رہے تھے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور کتنا شاندار دور تھا کتنا بہترین دور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا اور آپ کی خلافت کیسے انصاف پسند خلافت تھی آپ کی بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں نا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے تعلق سے نہیں سوچتے بہت کم ظرف لوگ ہیں ایسے جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ایسے لوگوں کے ایمان پر شک ہوتا ہے یاد رکھئے صحابہ اکرام پر ایمان لانا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے ان کو عادل ان کو انصاف پسند ماننا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ازواج متحرات کے ساتھ کیسا معاملہ تھا آپ دیکھیں کیسا آپ ان کا خیال رکھتے ہیں کیسے ان کی خبرگیری فرماتے ہیں مختلف موقع پر ازواج متحرات کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتیاد بھیجایا کرتے تھے پھل اور فروڈ بھیجایا کرتے تھے حتیٰ کہ طبقہ ابن سعد میں اس بات کا ذکر ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ام المؤمنین کو ازواج متحرات کو جب کوئی چیز کوئی تحفہ کوئی عطیہ بھیجاتے تو تمام بیویوں میں سب سے آخر میں اپنی بیٹی حفظہ کو بھیجاتے اس لیے یہ سوچ کر کے کہ کہیں کم پڑ جائے تو گرچہ حضرت حفظہ کو کم پڑ جائے چلے گا کوئی کمی واقع ہو جائے تو حضرت حفظہ کے حصے میں کمی ہو جائے تو چلے گا کیونکہ وہ میری بیٹی ہے اتنا عد تک حضرت عمر خیال رکھتے ہیں ایک دفعہ کا واقعہ ہے حضرت عمر بن قطاب نے ایک حصہ مقرر کیا اور ایک حصہ ان کو بھیجا جب یہ حصہ حضرت زینب بن تجحش کے پاس گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالی عمر کی مغفرت فرمایا عمر کی بخشش فرمائے یہ مال جو میرے پاس آیا ہے اس کی زیادہ مستحق اللہ کے نبی کی دوسری بیویا تھی دوسری ازواج تھی تو کہنے والے نے کہا کہ یہ سارا مال آپ کا ہے حضرت زینب سے کہا کہ یہ سارا مال آپ کا ہے حضرت زینب نے سبحان اللہ کہا اس مال پر کپڑا ڈالا اور اپنی جو خادمہ تھی برزا بنت رافع ان سے کہا کہ تم ایک ایک مٹھی اس میں سے لو اور لے جا کر کہ فلان فلان کے گھر پر پہنچا کے آؤ چونکہ حضرت ام الممینین زینب بن تجحش رضی اللہ تعالی عنہ یہ بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرنے والی تھی اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت بھی تھی ان کے متعلق کہ جس کے ہاتھ زیادہ لمبے ہیں وہ مجھ سے جلد آ کر کے ملے گی لہذا اس سے مراد بعد میں اہل علم نے کہا کہ یہ حضرت زینب تھی کہ بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرنے والی تھی تو انہوں نے کہا کہ فلان کو فلان کو فلان کو فلان کو اس میں سے دے کر کے آؤ اور بہت سارے اس میں مسکین اور بیوہ عورتیں ایسی تھی جن کو حضرت زینب نے یہ مال پہنچوایا لاس میں جب تھوڑا سا مال بچا تو برزا بن رافع کہتی ہے کہ میں نے ام المؤمنین حضرت زینب بنت جہہ سے کہا کہ اس میں ہمارا بھی حصہ ہے حضرت زینب نے کہا کہ اس رومال کے نیچے جتنا ہے وہ سب تمہارا ہے اس رومال کے نیچے جتنا ہے وہ سب تمہارا ہے سوچئے پورا کا پورا مال آیا اور پورا کا پورا حضرت زینب نے باڑ دیا یہ کیسی دریہ دلی تھی یہ کیسا صدقہ و خیرات کا جذبہ تھا پورا کا پورا مال باڑ دیا حضرت برزا بن رافع کہتی ہے کہ مرے پاس پچاس درہم آئے میرے حصے میں پچاس درہم آئے اور پھر حضرت ام المؤمنین نے مال کے فتنے سے بچنے سے متعلق کچھ باتیں بیان کی اور اللہ تعالی سے دعا مانگی اور اللہ تعالی سے دعا مانگی فرمایا اللہم لا يدرکنی عطا لعمر بعد عامی ہدا کہ اے اللہ اس سال کے بعد عمر کا عطیہ مجھے نصیب نہ ہو یعنی اتنا مال کے فتنے سے ڈر حضرت زینب کا تھا راوی کہتے ہیں اگلے سال جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس عطیہ آنے سے قبل حضرت زینب بنت جہش کی وفات ہو گئی یعنی اگلے سال حضرت عمر کے پاس عطیہ آنے سے قبل حضرت زینب بنت جہش وفات پا گئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ پہلی بیوی تھی جو اس دنیا سے رخصت ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے فوراً بعد لہذا میرے بھائیوں اور بہنوں دیکھو یہ صحابہ اکرام تھے یہ صحابیات تھی یہ ام المؤمنین تھی حضرت زینب اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے جو اتنا خیال کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کا ہاں اللہ کے نبی کی بیویوں کا آپ کے دیگر رشتہ داروں کا ہاں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کا اپنے گھروانوں کا خیال کریں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروانوں کا منین سے ہمیں محبت کرنے والا بنائیں اللہ تعالی ہم تمام کے ایمان کی حفاظت فرمائیں آمین میرے بھائیوں اور بہنوں آج کے لئے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں